بسم اللہ الرحمن الرحیم دے سٹوڈنٹس یہ چیپٹر تھرٹین کی ایکسرسائز میں کچھ ایمپورٹنٹ کنورجنز ہیں اس قیسچن کو آپ دیکھیں قیسچن نمبر سکس ہے آپ کو ایسیٹک ایسیڈ سے میتھین کی طرف سوچ کروا ہے تھوڑا سا آپ توجہ کیجئے گا ایسیٹک ایسیڈ کو آپ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ سے ریاکٹ کروایں تو سالٹ اور وارٹر بنے گا کیونکہ بیس اور ایسیڈ ریاکٹ کر رہے ہیں تو جو اب آپ نے سوڈیم ایسی تیٹ بنایا ہے اسے آپ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کے ساتھ دوبارہ ریاکٹ کروایں دے پریزنس آف کیلشیم اوکسائیڈ تو یہ دیکارب اوکزائیلیشن ہو جائے گا تو میتھین بن جائے گا سوڈیم کاربونیٹ یہ چیپٹر ایٹ میں ریاکشن بھی ہے تو یہ کنورجن ہے ہمارے پاس ایسیٹک ایسیڈ کو نیکسٹ ہے ایسی ٹائل کلورائیڈ میں سوڈیم کرنا ہے تو آپ ایس او سی ایل ٹو کے ساتھ ریاکٹ کروا سکتے ہو تو یہاں سے ایس او ٹو آپ گیس سے الیمنیٹ کرتے ہیں ایسی ایل بھی گیس بن کے نکل اور ایسی ٹائل کلورائیڈ آپ کے پاس بنے یہ ایسا ریاکشن ہے جہاں او ایچ کو ریپلیس کیا ہے آپ نے سی ایل سے آن ورڈ آپ کے پاس ایسیٹک ایسیڈ ہے اسے آپ پھر سوچ کرتے ہو ایسیٹ ایمائیڈ میں کاربوکزیلک ایسیڈ کا ڈیریویٹیو ایک بنانا ہے آپ کو ایسیٹک ایسیڈ میں ایمونیا ایڈ کریں ایمونیوم ایسیٹ ایٹ بنائیں ایمونیوم ایسیٹ ایٹ کو ہیٹ اپ کرو وارٹر ایلیمنیٹ کر دیں ایسیٹ ایمائیڈ بنیں یہ مشہور سوال ہے ایسیٹ ایسیڈ سے ایسیٹ این ہائیڈرائیڈ بنائے جائے این ہائیڈرائیڈ کہتے ہیں جہاں سے وارٹر ایلیمنیٹ ہوا تو دو مول آپ لے لیں ایسیٹ ایسیڈ کے ایک مول سے او ایچ لیں ایک سے ایچ لے لیں اور جو یونٹ بچے ہیں انہیں آپس میں کنیکٹ کر دیں تو یہ ایسیٹ این ہائیڈرائیڈ بن جائے گا تو یہ کچھ مشہور شورٹ کوئسچن ہیں یہ ایگزائم پوائنٹ آف یو سے більمئنٹ بھی ہے سیمپل سی کنورجن ہے صرف آپ کو دیکھنا ہے کہ یہاں پر کس ٹیکنیگ کو فالو اپ کیا گیا ہے تو حوانہ سا سمجھنا ہے ایک بڑا فیمس قیسچن ہے تو کیا تویارات کنورجن کے ساتھ ہو باتے جائے گئے کیلشیم ایسی تیکبducات ہے یہ چپٹر ٹوال ف کا رییکشن ہے اسے آپ ایچے ہیٹ کر کچھ ایس کا آسد ہے ہوتا ہے ایسی ٹون بچ جاتا ہے سوڈیم فارمیت کو آپ نے سوڈا لائم کی پریزنس میں اسے زرہ ہیٹ اپ کرنا ہے یہاں سوڈیم فارمیت ہے پہلے آپ نے یہی ریاکشن پڑا ہے وہاں ایسی ٹک ایسیڈ تھا سوڈیم فارمیت اور سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ یاد رہے یہ ڈی کارب آگزائیلیشن ہے یہاں آپ کو بائی پروڈٹ کے طور پر سوڈیم کاربونیٹ بنانا ہے اگر سوڈیم کاربونیٹ بن گیا تو ایک ہی کاربن ہے اس میں تو ریمینڈر ہمارے پاس ہائیڈرو جن گیس بچتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے پھر ہمارے پاس ایک انہوں نے ریاکشن دیا ہے کہ امونیم ایسی ٹیٹ ہے اسے ہیٹ کریں تو جو ہی آپ امونیم ایسی ٹیٹ کو ہیٹ کروگے وہی یہ پہلے بھی ڈیسکس ہوئے ہیں ملٹیپل ٹائمز کہ وارٹر ایلیمنیٹ کر دیں تو ایسیٹ ایمائیڈ ہمارے پاس بچ جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ریاکشن بچھلے اس میں بھی آیا ہے پوائنٹ نمبر تھری میں دیکھیں نا جہاں آپ نے ایسی ٹیک ایسیٹ کو امونیا سے ریاکٹ کروا کے امونیم ایسی ٹیٹ بنایا اور امونیم ایسی ٹیٹ کو ہیٹ اپ کر کے آپ نے ایسیٹ ایمائیڈ بنایا تھا تو یہ کچھ کامن کنورجنز ہیں انہیں آپ نے ذرا دیکھ لیا تو یہ مشہور سوال ہے اس کوئیسٹن نمبر نائن کہ کیلشیم ایسی ٹیٹ کو ہیٹ کریں تو کیا پروڈکٹ ہے امونیم ایسی ٹیٹ کو ہیٹ کریں کیا پروڈکٹ ہے سوڈیم فارمیٹ کو اندہ پریزنس آف سوڈا لائم سوڈا لائم سے مراد ہے سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ اور کیلشیم اکسائیڈ یہ کلاس میں ہم یہ رییکشن دیکھ چکے ہیں کہ سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ اور کیلشیم اکسائیڈ یہ ملتے ہیں تو کیلشیم کے ہائیڈرو اکسائیڈ بنتے ہیں اور سوڈیم کے اکسائیڈ بنتے ہیں تو دیس سوڈیم اکسائیڈ آر ریسپونسیبل تو سنیچ کاربن ڈائیکسائیڈ فروم کارباکزائل گروپس تو یہ اس طرح تھوڑا یاد رکھ لیجئے گا پھر ایک اور کنورجن کا ہی یہاں پر سوال ہے How would you carry out the following کنورجن یہ ایسیٹک ایسیڈ سے ایسیٹ ایمائیڈ بنانا ہے یہ پہلے بھی ریاکشن یہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے دو دفعہ ایسیٹک ایسیڈ سے پہلے آپ امونیم ایسیٹیٹ بنائیں امونیم ایسیٹیٹ کو اپنے سے آپ وارٹر ایلیمنیٹ کریں اور ایسیڈ ایمائیڈ بنا لیں اگر امونیم ایسیٹیٹ آپ کے پاس ہو تو دو ہائیڈروجن نکال لیں ایک اکسیجن نکال دیں جو بچ جائے اسے لکھ دیں وہ ایسیڈ ایمائیڈ ہے ویلنس اس پوری کر لینی ہے آپ نے پھر ایک کنورجن ہے یہ ایسیٹک ایسیڈ سے ایسیٹون بنانا ہے یہ ایسیٹک ایسیڈ اور کیلشیم ہائیڈرو اکسائیڈ ٹھیک ہے اس کو توجہ کریں کیلشیم ہائیڈرو اکسائیڈ میں دو ہائیڈرو اکسائیڈ ہے تو ہمیں ایسیٹک ایسیڈ کے بھی پھر دو مول چاہیے تاکہ ایسیڈ سے بھی ہمیں دو ایچ پوزیٹیو مل سکے اکی سو دو ہیڈرو اکسائیڈ گروپ ہیں انہیں دو ہی ایچ پوزیٹیو ریکوائر ہیں تو دو مول ہی کیلشیم دائے ایسیٹیٹ ہے ہمارے پاس تو کیلشیم دائے ایسیٹیٹ کو اگر آپ ہیٹ اپ کرتے ہو اس میں سے آپ ایک کیلشیم ایک کاربن اور تین اگر اکسائیڈ نکال دیتے ہو تو دیکھیں آپ کے پاس دو میتھائیل بچتے ہیں ایک کاربن اور ایک اکسائیڈ بچ جاتا ہے اگر آپ توجہ کریں یہاں ٹوٹل چار اکسائیڈ ہے اگر آپ تین نکال دیتے ہو تو ایک ہی بچے گا تو یہ ایسی ٹون بنتا ہے یہ چیپٹر ٹویلو میں یہ ریکشن موجود ہے بقاعدہ تو یہ کچھ ہم نے کومن سی کنورجنز دیکھی ہیں اس چیپٹر کی اس میں کچھ آپ نے فارمولا یاد رکھ لینے ہیں میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ فیتھیلک ایسیڈ کا فارمولا یاد رکھئے گا ٹھیک ہے دیتیز ون کومہ ٹو بینزین ڈائیک اور باکزیلک ایسیڈ یہ فیتھیلک ایسیڈ ہے اگر تیری فیتھیلک ایسیڈ کہنا ہے ٹی پی اے وہ ون کومہ فور بینزین ڈائیک اور باکزیلک ایسیڈ وہ پولیسٹر بنانے کے کام آتا ہے آپ چیپٹر نمبر فورٹین میں اس کا ریاکشن دیکھ سکتے ہو تیری فیتھیلک ایسیڈ کا ایٹھائیلین گلائیکول کے ساتھ جہاں وہ بقاعدہ پولیسٹر بنا رہا ہے پھر جیسے کچھ مشہور اس میں شارٹ کویسشنز ہیں گلیشیل ایسیٹک ایسیڈ کو ڈیفائن کرنا آنا چاہیے آپ کو ایسیٹک ایسیڈ کے یوزز آنے چاہیے ٹھیک ہے آپ کو آئیسو بیوٹیرک ایسیڈ سکیچ کرنا آنا چاہیے ایک یہ شارٹ کویسشن ہے کہ کاربوکزیلک ایسیڈ کے ڈائیمرز کیسے بنتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو ہم نے بنزین میں نان پولر سالونٹ میں ڈالا تھا تو یہ نان پولر سالونٹ میں حل تو ہوتا نہیں ہے ہاں دو کاربوکزیلک ایسیڈ آپس میں ہائیڈروجن بانڈ بنا کر ایز اڈائیمر ایگزیس کرتے ہیں تو اس طرح آپ نے اس کو ذرا کور اپ کرنا ہے جیسے اس میں فارمولا ہے میلونک ایسیڈ ٹھیک ہے اس کو آپ کو اس کا فارمولا بنانا آنا چاہیے اس میں ایک مشہور کنورجن ہے کہ آپ الکین کو کاربوکزیلک ایسیڈ میں کنورٹ کر کے دکھائیں یا آپ یوں کہہ لیں الکین کو کاربوکزیلک ایسیڈ میں کنورٹ کر کے دکھائیں یا آپ یوں کہہ لیں کہ کاربوکزیلک ایسیڈ کو ڈائریکٹ الکینز میں کنورٹ کر کے دکھائیں اوکی سویلک ایک سویلک ایسیڈ میں بیشتر ہے بیشتر ہے اللہ حافظ